میرے پیارے سلامی بھائیوں اور سلامی بہنوں آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کے چہرے پر مسلسل دانیں نکلتے رہتے ہیں پمپلز وغیرہ نکلتے رہتے ہیں اور ان کے نشانات بہت زیادہ ہو چکے ہیں جس سے کہ چہرہ بدنما دکھائی دینے لگتا ہے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے چہرے پر داگ دبے ہی نظر آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو دوائی کر کے لوشن وغیرہ لگا لگا کے تھک چکے ہیں تو آئیے آج میں آپ کو ایک عمل دینے کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا چہرہ بلکہ صاف ہو جائے گا اور آپ کے نشانات اور پمپلز وغیرہ سارے دانیں ختم ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے دیکھئے نادے علی جو آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں تو اسی نادے علی کو مٹی کے کورے ٹھیکڑے پر کالی سیاہی سے لکھنا ہے سمجھے کورا ٹھیکڑا جو مٹی کے برطن وغیرہ ہوتے ہیں جیسے گھڑے وغیرہ ہوتے ہیں مٹی کا جو بھی برطن ہے اس مٹی کے ٹھیکڑے پر آپ کو لکھنا ہے کالی سیاہی سے سمجھے اور اس پر سرسو کا تین ڈالنا ہے اس ٹھیکڑے پر لکھنے کے بعد میں اس لکھائی کے اوپر سرسو کا تین ڈال دینا ہے اور سادہ روئی لے کر یعنی کپاس لے کر کہ جتنا تیل اس روئی پر لگ جائے سمجھے جتنا بھی تیل اس روئی پر لگ سکے لگایا جائے اور اسے اپنے چہرے کے متاثرہ حصے پر مل کر آگ پر جلائے یعنی آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ٹھیکڑے حصے جو تیل آپ نے ڈالا ہے اس تیل کو روئی پر ایک بار لگائیے گا جتنا بھی اس روئی پر تیر لگ جائے اس کو اپنے چہرے پر ملیے گا اور ملنے کے بعد آگ پر جلا دیجئے گا اور آگ پر جلانے کے بعد جب وہ روئی وہ کپاس جب جلے گی تو اس سے جو دھوان نکلے گا تو اس دھوئے کو یعنی اس کی دھونی آپ کو اپنے چہرے کو لگانا ہے یعنی وہ دھوان ہلکا ہلکا ہاتھ کے اشارے سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے نشانات سارے ختم ہو جائیں گے یہ ناد علی کا عمل ہے آپ اس کو ضرور کیجئے گا اور اس سے نجات بائیے گا